ڈراما سیریل مولد کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نویرہ جو کہ اپنی ساز کے رویے کی وجہ سے بہت پریشان ہے دعویرہ اچانک سے نویرہ کو پریشان دیکھر کہتا ہے آخر کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں؟ نویرہ کہتی ہے کچھ نہیں بس بیسے ہی امی کی یاد آ رہی تھی جس پر دعویرہ مزید کہتا ہے اب مجھ سے باتیں چھپاؤ گی تم نویرہ بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ نویرہ روتے ہوئے کہتی ہے دعویرہ میں جتنی بھی کوشش کرلوں میں آپ کے امی کی نظر میں کبھی اچھی بن ہی نہیں سکتی میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کے امی کا دل میری طرف سے موم ہو جائے مگر وہ مجھے کبھی معاف کرنا چاہتی ہی نہیں مجھے تو اس خلطی کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کی ہی نہیں جس پر دعویرہ کہتا ہے تمہاری امی کو بس مہم پر خوصہ ہے اور مہم کا خوصہ وہ تم پر نکال دیں گے تم فکر مت کرو وقت آنے کے ساتھ سا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شوئر واشنگ سپر انٹرٹینمنٹ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تم فکر مت کرو امی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی تمہیں ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بس میری بیٹی کا اور میرا خیال رکھو جس پر نویرہ کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہی ہے دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں مہم جو کہ سلمان سے شادی کرنے کے بعد مہت زیادہ پشتا رہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ سلمان کی کٹ پتلی بن کر رہے اسے تو شروع سے بس آزادی ہی چاہیے تھی مگر سلمان نے یوں اسے قید کر کے رکھ دیا اب مہم پشتا رہی ہے اسے پل پل دعور کی یاد ستا رہی ہے وہ پشتا رہی ہے کاش وہ نویرہ اور دعور کی شادی نہ کرتی کاش وہ اپنی بیٹی کو نہ چھوڑتی کاش وہ اس جنت جیسے گھر کو چھوڑ کر اس جہنم میں نہ آتی مگر اب پشتا رہی ہے اس کے پاس کچھ بچہ نہیں وہ بار بار یہی سوچ دی کہ وہ اس گھر سے کیسے نکلے کیسے سلمان سے اپنی جان چھوڑائے اور دعور کے پاس واپس جائے یہ سب آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے دیکھتے ہیں سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ